مزدور کے دن پھر گئے اور وہ رات و رات کروڑ پتی بن گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست مدیہ پردیش میں انٹو کے بھٹے پر کام کرنے والے ایک مزدور کو ہیرہ مل گیا ہیرے کو نیرامی کے لیے پیش کیا گیا جہاں 87 دیگر ہیرے بھی فروخت کے لیے موجود تھے ہیروں کے شوقین ایک شخص نے بھٹے کے مزدور کو ملنے والے ہیرے کو ایک کروڑ 62 لاکھ میں خرید لیا ہیروں کی نیرامی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس رقم میں اسے ٹیکس کاٹ کر بکیا رقم مزدور کو دے دھی جائے گی امریکی ٹیلی ویجن ادھاکارہ ہیری مونٹالز نے فبائد بتاتے ہوئے جانور کی کچھی کلے جی کھا کر سب کو حیران کر دیا ادھاکارہ نے انسٹرگرائم پر جانور کی کلے جی کھاتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی اور کہا کہ جانوروں کے کچھے ازا کھانے سے صحت کو کافی فائدے پہنچتے ہیں ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ہیری کے ہاتھ میں کسی جانور کی کلے جی ہے اور وہ مزے سے چوبا رہی ہیں جسے دیکھ کر سارفین بھی دنگ رہے گئے ہیری نے انسٹرگرائم پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے سارفین کے رد عمل سے بچنے کے لیے کومنٹ سیکشن بند کر رکھا ہے ہیری کے فالورز کی تعداد نو لاکھ ستتر ہزار ہے آسٹریلیا میں دو بلند ٹاورز تعمیر کیے جا رہے ہیں جو فن تعمیر کا انوکھا نمونہ ہوں گے اور دنیا کے سب سے بلند امودی باغ ہوں گے آسٹریلیا کے مشہور شہر ملبرن میں فور سیزن کمپنی کے ایک دھوڑے ٹاور نوما ہوتل تعمیر کر رہی ہے جس کو نہ صرف شہر کی بلند ترین امارت کا درجہ حاصل ہوگا بلکہ اپنی خصوصیت کے باعث یہ ٹاور تعمیر کے بعد دنیا کے بلند ترین امودی باغ کا درجہ حاصل کر لیں گے مسکورہ منصوبے پر دو عرب روپے کی لاغت آئے گی جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور دو ہزار اٹھائیس میں یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اس امودی باغ ہچے میں مجموعی طور پر ساڑھے پانچ کلومیٹر رقبے پر سبزہ اکایا جائے گا کمپنی نے ماحول دوست ڈیزائن کے باعث امارت کو دنیا کا بلند ترین گرین سکیرپر کا نام بھی دیا ہے